محمد اللہمہ صلی اللہ محمد 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 اللہمہ صلی اللہ محمد مقبول میرے رب ہو یہ دعا ہر سانس پکارے چلے اللہ ہر سانس پکارے چلے اللہ حسنین کا صدقہ کیجے عطا ہر سانس پکارے چلے اللہ ہر سانس پکارے چلے اللہ اللہمہ صلی اللہ محمد اللہمہ صلی اللہ محمد ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے آؤ دری زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن آؤ دری زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن ہے نسل کریموں کی رج پال کرانا ہے ہے نسل کریموں کی رج پال کرانا ہے جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے ہم کیوں نہ کہیں ان سے رودہ دے علم اپنی جب ان کا کہا خود بھی اللہ نے مانا ہے جب ان کا کہا خود بھی اللہ نے مانا ہے جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے لاؤ مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں لاؤ مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں دل کو ہم مت لائے انوار بنائے ہوئے ہیں کشتیاں اپنی کنارے سے لگائے ہوئے ہیں مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں کیا وہ ڈوبے 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 جو محمد کے تلائے ہوئے ہیں لاؤ مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں دل کو ہم مت لائے انوار بنائے ہوئے ہیں ماشاءاللہ 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 کیا کہنے پیسے صاحبہ کیا بات ہے بچیوں ماشاءاللہ بہت خوبصورت کلام اب ہم دو گفٹ ہیمپر کرشی کے اپنی لائیو آڈینس کو پریزنٹ کریں گے بچوں لے آؤ جلدی سے گفٹ ہیمپرز دیکھتے ہیں کہ آج گفٹ ہیمپر کرشی کا کس کو جائے گا بھئی کس کو کرشی کا گفٹ ہیمپر چاہیے سب ہی کو چاہیے سب ہی کو چاہیے ہو 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 اس وقت تو میرے پاس دو ہیں تو یہ جو پالے چھے ینگ مین ہیں ان کے پہن کے جو آئے ہیں یہ آپ کے لئے ہیں مسٹر کرشی کی طرف سے گفٹ ہیمپر اور یہ جو ینگ مین پیچھے کرشی کا کلر پہن کے بیٹھے ہوئے ہیں یہ کل سے سب لال پہن کے آئیں گے کلر ہاں پھر میں کلر بدل دوں گی نا پھر میں کلر بدل دوں گا کتنی دفعہ کہہ رہی ہوں کہ ف اے ڈبلیو بائی ہمانی کے پروڈکس لا دیں تاکہ مزید ہم اپنی آرڈینس کو نوا دیں انشاءاللہ ضرور لائیں گے اچھا تو وزائف کی طرف واپس پڑھتے ہیں لیکن وزائف کی طرف پڑھنے سے پہلے ہمیں جوئن کیا ہے عظیب ارشاد آزل کشتی نے رناؤن سناکوا بریلینٹ پرسنیلیٹی ہمارے بہتی پیارے بھائی ہر روز ہمارے ساتھ ہونے سلام علیکم اوکے سو نیکسٹ سوال کی طرف پڑھتے ہیں آپ کے پاس نہیں ہے اس وقت سوال آپ بس سوال راتے ہیں میرے پاس سوال آیا تھا وہ یہ تھا کہ ہر وقت سر میں درد رہتی ہے یہ خاتون نے لکھا ہے کہ ہر وقت میرے سر میں درد رہتی ہے لگتا ہے جیسے آنکھوں کے پیچھے پریشر نہیں جیسے پڑھڑا ہوتا جس کو انگریزی میں سٹریس ہیڈیک یا پریشر ہیڈیک بھی کہتی ہے ہر وقت ان کے سر میں درد رہتی ہے دوائیاں شوائیاں سب کچھ لی ہیں کوئی فرق نہیں پڑھتا کوئی وظیفہ بتا دیں اس میں درد شکر کا بھی ہوتا ہے اور ہر وقت جو درد ہوتی ہے وہ بھی ہوتی ہے اس کے لئے خاص ایک وظیفہ ہے حدیث پاک میں آیا ہے اس کے جو کلمات ہیں اولا خدرود پاک پڑھ کر یہ ایک سو مرتبہ روزانہ پڑھا جائے چالیس دن تک تو انشاءاللہ اللہ بیٹوین سیون ڈیز اللہ پاک نے چاہا تو اس کا فاقہ ہوگا کیونکہ یہ خاص ہے ہی درد کے لئے بلکہ میں بھی جہاں پر جاتا ہوں کئی بھی مثال کے دوپر کوئی میرے فرینڈ ہے کوئی دوست ہے بلکہ بلکہ بزرگ ہے تو وہ ان کو سردد شروع ہو جاتا ہے بعض اوقات اور پیلنڈول بکھاتے ہیں ان کو آرام نہیں آتا تو میں ان کو دم کرتا ہوں تو اللہ تعالیٰ شفاہ آتا فرما دیتا ہے کیونکہ اس کا یہ خاص یہ وظیفہ حدیث پاک میں جو یہ الفاظ پڑھ کر دم کریں کم از کم تین دفعہ اور سات دفعہ تو تا قدد گیرہ مرتبت اللہ تعالیٰ شفاہ آتا فرما فائنلی کوئٹا سے شہربانو کی کال آئی تھی بریک کے دوران کہ ان کا بی اے کا ریزلٹ آنے والا ہے کوئی وظیفہ بتا دیں کہ ریزلٹ اچھا آ جائے ویسے شہربانو اتنا تو میں بھی آپ کو بتا سکتی ہوں اسے میرا اپنا نام مہربانو ہے اور میری بڑی بہن کا نام شہربانو ہے اگر پڑے بغیر پیپر دیے جائیں گے تو ہر جگہ درد ہوگی سر کے ساتھ ساتھ تو اب ہم دعا کر سکتے ہیں تو رب تعالیٰ نہیں کہنا ہے لیکن اگر آپ نے پڑے بغیر پیپر دے دی ہیں تو پھر تو وہ تو شرط ہے نا وہ پہلے پڑھائی کریں محنت کریں چونکہ سب سے بڑی چیزیں محنت کی اور اس کے بعد صورت الفاتحہ چونکہ فاتح کا مطلب ہی کھولنے والی ہاتھ چیز کو کھولنے والی کامیابی اور کامیابی کے منظر پر فائز کرنے والی تو سات دفعہ یہ پڑھ لی جائے اور سات سات اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کی جائے اور میند بھی کی جائے تو اللہ تعالیٰ کامیابی کے منظر پر فائز کریں اچھا میں کہ آپ کو ایک ایڈیس ہوں میں نے کچھ دن پہلے ایک حدیث پڑھی جو میری زندگی میں میں نے پہلی دفعہ پڑھی اچھا اور پھر جب ایسی عجیب مضمون کی تھی پھر میں نے اس کی سنت چیک کی کہ مستند ہے وہ تھی بھی مستند اس میں یہ ہے کہ جو سر کا درد ہے جن کو کسرت سے رہتا ہے یہ اہل جنت کی علامات پر اچھا ماشاءاللہ جن کو کسرت سے سر کا درد رہتا ہے یہ اہل جنت کی علامات مجھے تو ہر وقت سر میں درد رہتا ہے مجھے ایک دم سے پھر شروع ہو گیا کب ڈکٹر علی فکار صاحب کو بھی ہو رہا تھا مجھے تو اتنا ہوتا ہے کہ اب عادت ہو گئی میں بولتا نہیں اچھا ایک ایسا وہ آپ میری وجہ سے کہہ رہے ہیں فران بھائی لیکن اللہ آپ کو زندگی دے اور آپ کے اندر برداشت پیدا کرے ابھی انشاءاللہ 25 یا 26 دن باقی ہیں سوہیل کی کال آئی ہے لہور سے جی وہ غریب سا سوال ہے لیکن کیونکہ ہم نے کہا ہے کہ جو بھی سوال آئیں گے ہم ان کو کور کریں گے تو بہت معذرت کے ساتھ سوہیل صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے بال بہت جڑ رہے ہیں کوئی وظیفہ ہے مجھے مات اس طرح دیکھیں مجھے جو سوال آتے ہیں میں وہ لکھ لیتی ہوں مجھے فران بھائی دیکھ رہے ہیں کہ اس قسم کا سوال پوچھے ہو یہ جنیون سوال آیا سوہیل صاحب کا لہور سے کہ ان کے بال بہت جڑ رہے ہیں کوئی ایسا وظیفہ کہ مطلب اگر آپ کی فیزیک یا آپ کی فیزیکل باڈی میں کوئی ایشوز آ رہے ہیں تو وہ کیسے حل ہوئے ہیں اس کا یہ طریقہ یہ ہے کہ ایک تو سب سے پہلے یہ پڑھیں وہ جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول کلمہ طیبہ جو کلمہ طیبہ ہے نا اس لیے افضل ذکر کہا گیا ہے اس لیے افضل ذکر کہا گیا ہے کہ یہ تمام مشکلات کا حال ہے اس کا مطلب یہ واقع ہے اس سے پہلے جنہانے سے پہلے اگر وہ یہ پڑھ کر تقریباً کوئی ایک سو دفعہ تو اپنے سر کے اوپر تو مالش کرنے کے تیل ویرہ کی بار لے جو بھی کمی ہوگی جس میں اس کا اثر ہوگا یہ تحصیر ہے سب سے زیادہ اس کی قلمہ طیبہ میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تو یہ اگر پڑھیں کسرت کے ساتھ نہانے سے پہلے اور پھر اس کا تھوڑا سا عمل کر لیں جیسے میں نے تیل کا بتایا اللہ کی بارگاہ میں کسی جس کی بارگاہ میں کریں گے تو انشاءاللہ ضرور اللہ تعالی حفاقہ دے گا بہت بہت شکریہ 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 صاحب آپ کا اور یہاں پہ ہم بریک کی طرف جائیں گے ناظرین اور جب بریک کے بعد آئیں گے تو ہمارا نیکی کا سیگمنٹ شروع ہوگا آپ ہمارے ساتھ دیں